یہ پھول کتنا چھوٹا ہے بلکل اے گھاڑی چل سکتی ہے باگے بائک بھی نہیں چل سکتی ہے اس میں بارش کتی پر رہی ہے اس میں بارش میں آج سے دیکھیں نہیں بارش بہت ہی زیادہ گر رہی ہے بہت ہی زیادہ بارش اسلام علیکم ایوری وان ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ آپ سب خیرت سوئیں گے اور بڑے ہی مزے میں ہوں گے تو کرتے ہیں ویلکم آپ کو اپنی چینل پہ اگر چینل پہ نہیں ہے تو پلیس چینل کو ضرور سبسکریب کرنا تو فائنلی نکل گئے ہم گھر سے میں آج لگ بگ پندرہ دن سے کے بیاد نکل گیا گھر سے تو ابھی میں کازیگون بائی پاس پہنچ گیا آپ کو پورا دکھائیں گے گھر سے لے کر یہاں تک کیسا سفر رہا ہمارا کیونکہ آج پوری رات جو ہے ٹرافک والے نے ادھر ٹائم خراب کیا ہے تین بجے تک بولا چھوڑیں گے ابھی چھوڑیں گے تین بجے کے بیاد چھوڑ دیا ہمیں مارکٹ سے بائی پاس تک ابھی بائی پاس پہ آپ کو پورا دکھائیں گے تو ویڈیو پسند آیا تو ضرور لائک اور شیئر کرنا تو نکل گیا ہوں میں گھر سے آج تقریباً پندرہ دن کے بیاد ہم گھر سے نکل گئے تو ابھی رات کے ساڑے نہ ہوں بچکے رات کے ٹائم نکل گیا ہوں کیونکہ میں کھل گام سے جاؤں گا پھر صبح کانوائی نہیں ہوتی ہے صبح کانوائی ہے یہاں کی تو ابھی کٹ اپورا پہنچ گیا ہوں آگے عمر بھائی انتظار کر رہا ہے اور باجل بھائی جو ہے میر بازر میں ہے تینو گاڑی ساتھ میں جائیں گے مومن بھائی کو بھی بولا تھا اس نے بولا مجھے صبح کام ہے آپ میں نہیں ہوں گا تو ہم لوگ نکل گئے ابھی میں بلکل کٹ اپورا میں ہوں چر رہا ہوں ابھی عمر بھائی جو ہے کانوائی جو ہے میرہ انتظار کر رہا ہے کیونکہ اس کی گاڑی وہاں ہے میرہ بھائی پھر صبح ہوں گا ماجد بھائی تو میں عمر بھائی اور باجل بھائی چلیں گے کیونکہ میں اکیلا ہوں ویر جی نے جو ہے چھٹی کی ہے گاڑی کے ساتھ آج کے بیاد وہ نہیں آئے گا گاڑی کے ساتھ وہ دوسری گاڑی کے ساتھ گیا ہے میں اکیلا ہوں تو کلال میں گاڑی کے ساتھ اکیلا ہوں آج یہ چکر اکیلے ماریں گے پھر دیکھیں گے کسی بھائی کو لائیں گے گاڑی کے ساتھ شیبیر بھائی کو بولا تھا سے بولا دیکھیں گے میں آؤں گا تو پھلال یہ چکر میں اکیلے لگاؤں گا گاڑی میں کوئی نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں گاڑی بھلکل جو ہے کھا لیا میں اکیلا ہوں گاڑی میں تو چلیے ملیں گے آپ آگے جہاں میں نے سیریس کی ہے جو سیریس کا ویڈے دکھایا آپ کو بولسو پہنچ گیا ابھی بس بولسو پہنچنے والے ہیں ایک منٹ میں ہم بولسو پہنچ جائیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آج لال کازیو کونٹ تک اوری ناکیٹ کو چلنا ہے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا کہاں تک پہنچ جائیں گے آگے ابھی بہتا نہیں تو بھی بلکل ہم بولسو پہنچ گے وہ جو لائٹی دکھ رہی ہے یہ بولسو سوٹاب یہاں بھی دکان دار ابھی مارکیٹ کولائی ہے بولسو میں تو عمر بھائی کہہ رہا ہے رکھ جا دو منٹ مجھے کچھ کام ہے بتا نہیں کیا کام ہے عمر بھائی کو بلکل ہم ابھی بولسو میں ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی میری بلکل خالی ہے پڑی ہے کوئی نہیں ہے گاڑی میں وہ لائٹ بھی بیٹھ گئی ہے وہ والی لائٹ کام ہی نہیں کر رہی ہے تو گائز پہنچ گئے ہم کولگام ہیں بلکل ابھی جہاں بھی یہ دادت ہے بلکل اس کے پاس ہے سوم سٹینڈ جہاں پہ ہے یہ ہے یہاں بھی سوم سٹینڈ ابھی بلکل سوم سٹینڈ کے پاس پہنچ گئے تو چھڑ رہے ہیں پیچھے پیچھے عمر بھائی آگے میں اور بازل بھائی میری بازار میں انتظار کر رہا ہے ہمارا اس کو میں نے پہنک ہے ابھی آپ اس راستے سے آپ مونگام سے پھر ہم یہ کٹھے ملیں گے پھر ہم یہ کٹھے ملیں گے پھر ہم چھڑ رہے ہیں بلکل ایشو کے پول پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پول کتنا بڑا ہے اگر ادھر سے گاڑی آتی ہے تو اس کو رکنا پڑتا ہے ادھر ہی ادھر سے گاڑی آئے گی تو اس والی گاڑی کو رکنا پڑتا ہے پول کے اس سائیڈ میں یہ دیکھیں پول کتنا چھوٹا ہے بلکل ایک گاڑی چل سکتی ہے باگ بھی بائک بھی نہیں چل سکتی ہے یہ ہے ابھی آمن برازل میں یہ پول تو ابھی ہم پہنچنے والے ہیں دیو سر چھڑ رہے ہیں ابھی دیو سر پہنچنے والے ہیں بس دیو سر کے نازدی ہے ہم ویلکم تو منسپلیلی کمیٹی آب دیو سر یہ گوڑ پہ لکھا تھا مگر لائٹ جہادہ تیز ہے اس لیے دکھائی نہیں دے رہا ہے تو ابھی چاہ رہے ہیں بلکل آپ دوں کے ایک ساتھیو یہ آگے دیو سر تو دیو سر میں ہے اسی سائیڈ میں ہے اب مہین دیو سر میں ابھی پہنچ جائیں گے فیلال ہم اس سائیڈ میں ہے تو یہ ہم پہنچ گئے ہیں مہین دیو سر میں بلکل ہم ابھی مہین دیو سر میں ہے سو سو رو پہ یہاں پہ لے رہے ہیں دھڑت والوں نے مانا نہیں ان کو بولا آج بیچ دن کے بعد نکل کے گھر سے پچاس پچاس ہی لے لو انہوں نے مانا ہی نہیں بولا نہیں ہم بھی آج دید کے بعد آج ہی بیٹھے ہیں تو سو سو رو پہ برابر چلیے ٹھیک ہے ان کو بھی لینا ہے کیا کریں انہوں نے بولا آگلے چکر آپ کو آئی سے چھوڑیں گے تو آپ کیا کریں گے رو پہ بھی ہم بلکل میں ہیں دیو سر میں چھڑ رہے ہیں یہ یہ یہاں کا نظارہ رات کے ٹائم بھی بہت خوبصورت نظارہ ہے تو میں نے کیونے رکھا تھا اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پولیس ادھر کمیٹ میں ضرور پوچھنا باقی جو پاسیبل سوال جواب ہوں گے وہ ہی دے دیں گے باقی کوئی سوال کر رہے ہیں تو اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو کیونے میں نے رکھا ہے کمیٹ میں ضرور آپ نے اپنی رائے بتانا آپ نے اپنے سوالات بتانا میں کال کی ویڈیو میں وہ ضرور اپلوڈ کروں گا کیونے گوڑ مارننگ ایوری وان تو اٹھاؤں میں صبح صبح نیند سے کل رات جو ہے پہنچ گئے تھے ساڑھے بس گہرہ بجے پہنچ گئے تھے ہم کائزگونڈ مارکٹ میں اور تب سے لے کر تین بجے تک پھر چھوڑا نہیں وہاں پہ ٹرائپک والوں نے برابر تین بجے تک رکھا ہے وہی پہ تین بجے میں نکلا وہاں سے دس منٹ کم تین بجے نکلا میں وہاں سے پہنچ گیا بائی پاس پہ اور ماجد بھائی اور بابلو بھائی کی گاڑی نکلی ساڑھے تین بجے وہ ان کو میں نے بولا تھا یہاں پہ جاگہ اور میں آگیا تھا تھوڑا سا ایک کلومیٹر آگئے ان سے آگئے کیونکہ مجھے پھر نیند آگئے انہوں نے فون بھی کیے تھے مگر مجھے نیند پڑ گئی تھی پھر پوری رات تین بجے تک آئی سے جاگ رہا تھا ٹرائپک والوں کو بور رہا تھا چھوڑا چھوڑا تو ابھی بلکل بائی پاس پہ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے اتنی بارش میں نے کبھی دیکھی نہیں جتنی زور سے بھی بارش پڑ رہی ہے بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے ابھی بلکل سویمول بائی پاس پہ ہم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی بارش پڑ رہی ہے بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے ابھی ابھی کامل بھی نہیں اٹھایا بس ابھی کامل باندھ رکھوں گا کیونکہ یہاں پہ ساردی جو ہے بہت زیادہ اٹھ گئی ہے بارش پڑ رہی ہے اتنی بارش میں نے آز تک دیکھیں نہیں بارش پہ ہوتی زیادہ گر رہی ہے پہ ہوتی زیادہ بارش کافی سور آرہا ہے ابھی بارش تا آج پہلی بار میں نے اتنی بارش دیکھیں کہتے ہیں نا جریبو نے روزے رکھتے تھے مگر دن بڑے ہوئے وہی بار آز ہم نکل گئے کہ گر سے پاندرہ جن کے بیاد گر سے نکل گئے اور بارش اتنی اب پڑ رہی ہے کیونکہ آج تانوائی جو ہے یہاں سے اٹھ گئی ابھی اتنی زیادہ بارش پڑ رہی ہے اب اللہ ہی رہن کریں کیونکہ پھر راستہ خراب ہوتا ہے لینڈس لڑائے تھے راستے میں ابھی پتہ نہیں کیا حال ہوگا رکھتے گا ابھی ہم بلکل تازیوں میں بائتاکتے ہیں آپ لوگ بے سکتے ہیں کتنی گاریاں لگی ہوئے ہیں بات پہ تین بجے پاندرہ گیا یہاں پہ ماجد بھائی اور بابل بھائی کی راڑی پہ ہے وہ ابھی پیچھے ہے اس خلال کے اس ساڑ میں بلکل ہم ہیٹل پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں وہ بارش کتنی گر رہے ہیں ہوتی زیادہ بارش تو دیکھتے ہیں آپ لوگ کتنی زیادہ بارش کر رہے ہیں یہاں سے زیادہ مجھے پیچھے